نمازکار دوستو فلمی بائسکوپ شوٹ بوٹ لٹریری فورم کی پیش کش ایک اور بار میں آپ کے سامنے ہوں اور جیسا آپ جانتے ہیں ہمیشہ میں آپ کی ملاقات کسی نہ کسی فنکار سے کرواتا ہوں اور آج اسی کڑی میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جانے مانے گیتکار شاعر حسرت جائپوری سے جائپور میں ایک نوجوان تھا نام تھا اقبال حسین اقبال حسین کا اپنے پڑوس میں رہنے والی ہندو لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا اس نے اس کو ایک پریم پتر بھی لکھا لیکن ان کا پیار پروان نہیں چڑا اور اس نوجوان نے جائپور کو چھوڑ دیا اور آب اصا ممبئی میں کام کے تلاش میں اس نے کئی راتیں فٹ پات پر بتائیں کپڑے کی فیکٹری میں بھی کام کیا کھلونوں کی فیکٹری میں بھی کام کیا اور اس کے بعد اس کی نوکری لگ گئی بی ای ایس ٹی میں ایک کنڈکٹر کے طور پر لیکن منزل ابھی دور تھی اقبال حسین نے آٹھ سال تک بی ای ایس ٹی میں بس کنڈکٹر کی نوکری کی اس دوران اگر ان کی بس میں کوئی حسین لڑکی آ جاتی تھی تو یہ اس سے ٹکٹ نہیں لیتے تھے کہتے تھے خدا نے اتنی خوبصورت چیز مجھے دکھائی ہے اور میں اس سے ٹکٹ لوں اقبال حسین کو شاعری کا شوق تو تھا ہی اقبال حسین نے مشاعروں میں حصہ لینا شروع کیا ایک بار مشہور ایکٹر پرتوی راج کپور صاحب ایک مشاعرہ دیکھنے آئے تھے انہوں نے اقبال حسین کو سنا اور پسند کیا انہی دنوں راج کپور صاحب اپنی فلم بنا رہے تھے برسات تو انہوں نے آ کر راج کپور سے کہا کہ یہ لڑکا ہے اقبال حسین اس کو ایک بار ٹرائی کرو یہ تمہاری فلموں کے لیے گیت لکھے اور راج کپور صاحب نے وہی کیا فلم برسات کے لیے گیت لکھا یہ تھا اقبال حسین کا سب سے پہلا فلمی گیت اور اقبال حسین بن گیا حسرت جائے پوری جی ہاں یہ تھی حسرت جائے پوری کی کہانی آئیے اب ان کے بارے میں آپ کو اور بہت کچھ بتاتے ہیں بمبائی میں مجھے نوکری ملی بڑی خوبصورت نوکری ملی میں بس کنڈکٹر رہا اور آٹھ برس تک میں نے بس کنڈکٹری کی اتنی خوبصورت نوکری کہ مجھے دنیا کی صورتوں کے جلوے اس میں ملا کرتے تھے ایک آتا تھا ایک جاتا تھا ایک آتا تھا ایک جاتا تھا اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی خوبصورت لڑکیوں سے کسی حسن سے ٹکٹ نہیں لیا میں نے یہی کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے تمہیں دھرتی پہ بلایا ہے میرے دیکھنے کے لئے میں تم سے کیا ٹکٹ لوں گا اور وہ سلام کر کے مجھے چلی جاتی جیسا کہ بتایا کہ حسرت جائپوری کا جن جائپور میں ہوا تھا اور انہوں نے جو پریم پتر لکھا تھا اس کے بول تھے جسے کے جانے مانے فلم نرماتا راج کپور نے اپنی فلم سنگم میں استعمال کیا سنگیت کار جائے کچھن کی مرتیوں کے بعد تتھا میرا نام جوکر انیس سو ستر اور کل آج اور کل کی اسہ پھلتاؤں کے بعد راج کپور نے انیہ گیت کاروں اور سنگیت نردیشکوں کی طرف رخ کیا آخر کار انہیں فلم رام تیری گنگا میلی کے لیے دوبارہ بلائیا کئی بار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ گیت کار کوئی بھی ہو لیکن فلم کا ٹائٹل سانگ لکھنے کے لیے حسرت جائپوری سے کہا جاتا تھا یعنی کہ سب سے زیادہ ٹائٹل سانگ لکھنے کا شرے حسرت جائپوری کو جاتا ہے حسرت جائپوری کے مشہور گیتیں تیری پیاری پیاری سورت کو کسی کی نظر نہ لگے دنیا میں خوش رہنا ہو تو مانو میری بار ٹویسٹرے کا خوٹا آفاؤزم تیرا جلوہ جس نے دیکھاو وہ تیرا ہوں گیا میں ہو گئی کسی کی کوئی میرا ہوں گیا موسیقی جی ہاں بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے اس گیت کی ایک کہانی بھی ہے فارن کنٹری میں شنکر جائے کشن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور نزدیک سے ایک مہلا گزرین جنہوں نے چمک دمک والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے اے جانے تمنا کدھر جا رہی ہو اور اس کو انہوں نے ایک کاغذ پہ اتار لیا اور ہندوستان آ کر اس کا پورا گیت بنا دیا سترہ ستمبر 1999 کو ان کا لمبی بیماری کے بعد انتقال ہو گیا لیکن ان کے کال جائی گیت نے انہیں عمر کر دیا انہوں نے گیت لکھا تھا جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے سنگ سنگ تم بھی گنگن آوگے جی ہاں کون بھول سکتا ہے اس مہان گیتکار کو شاہر کو دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا جانے مانے شاعر گیتکار حضرت جائی پوری کے بارے میں ہے جی ہاں اسی طرح سے ہم آپ کی ملاقات کسی نہ کسی فنکار سے کرواتے رہتے ہیں اور کرواتے رہیں گے اور ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا یہ شوٹ ووٹ لٹریری فورم کی پیشکشتی پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نمسکار